خواتینوں حضرات فیصلہ باد کے تاریخی گھنٹا گھر میں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں یہ گھنٹا گھر تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے تو اپنے اندر ایک بڑی داستان رقم کیے ہوئے ہیں ساندلبار سے لائلپور اور لائلپور سے گھنٹا گھر یہ تاریخ ہے اس خوبصورت گھنٹا گھر کی لیکن اگر ہم اس خوبصورت گھنٹا گھر کو دیکھیں تو اس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے اور خاص کر کے پاکستان کے مانچسٹر کو مو چڑھا رہی ہیں یہ شہر جو پنجاب کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ کانٹریبیوٹ کرتا ہے ہماری جی ڈی پی کے اندر جو ملک کے اندر تیسرے نمبر پر اوپر کانٹریبیوٹ کرتا ہے جی ڈی پی میں اس کے گھنٹا گھر جو ایک سیمبولک ویلیو ہے اس شہر کی اس کے حالات آپ دیکھئے کہ گھنٹا گھر کس طرح سے اس کا رنگ اور روگان اترا ہوا ہے کبھی اس کی گھڑیاں جو ہے وہ روک جاتی ہیں یہاں پہ اس کے گھاس دیکھیں جہاں پہ لوگ کبھی بیٹھا کرتے تھے یہ پیچھے ہی تھوڑی دیر کے اگر آپ آگے لے کے جائیں تو یہاں پہ ہے ہی نیگھوچ گھاس یہاں پہ ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ آپ شار کی طرح سے اور یہ ایک فوارہ لگایا ہوا ہے یہ فوارہ جو ہے وہ اس وقت پانی نہیں دے رہا اور آپ کو اور یہاں پہ انتظامیہ کو مو چڑھا رہا ہے آئیے ہم یہی پہ نہیں رکھتے بلکہ تھوڑی دیر کے لیے باہر جاتے ہیں اور باہر جا کے ہم آپ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اس تہذیبی تمدنی سیمبولک ویلیو رکھنے والے گھنٹا گھر کی حالت جو ہے وہ کیا ہے خبتینوں ذات یہ سیاسیاں یا سیاسی سرگرمیوں کا کچھ اس طرح سے گھڑ بنا ہوا ہے کہ گھنٹا گھر کی وہ باہر کی دیوار جہاں پہ ہمیں اور آپ کو جو ہے وہ اس گھنٹا گھر کی تاریخ نظر آنی چاہیے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت سارے سیاسی پوسٹرز لگے ہوئے تھے اور یہاں پہ یہ سیاسی پوسٹرز جو لگے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی جو ہے وہ ایک بھرپور لڑائی جو ہے وہ کی جاتی ہے آپ میری رائے جانب جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک خواجہ اسلام پھر اس کے بعد رانا ابو خبیب رحمان ادھر آئیں گے تو اسرار منہ خان یہ سب جو ہے وہ مختلف طرح سے جو ہے وہ اپنی اپنی باتوں کو اور اپنا اپنا منجن بیچ رہے ہیں خبتینوں ذات بتانے کی بات یہ ہے کہ یہ گھنٹا گھر جس کو ایک موڈل ہونا چاہیے تھا اس شہر کا جس کو لوگ دیکھنے کے لیے دور دور سے آنے چاہیے تھے کیا ہم یا یہاں کی انتظامیاں یہاں کے سیاستدان اور گزشتہ مون لیگ کی دس سالہ حکومت اور جس کے بڑے بڑے وزراء جو اس شہر سے تعلق رکھتے ہیں جو اس کو اپنا مان اور سمان سمجھتے ہیں وہ اس کے لیے کیا کر پائے بات یہی نہیں ختم ہوتی اسی کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے بڑی بڑی گاڑیوں اور بڑے بڑے پیسے اور مراج جو ہے وہ اپنے نیچے رکھنے والے بیوروکریٹس انہوں نے بھی اگر اس کے لیے کچھ کیا تو کیا کیا نہ یہاں پہ روشنائیاں ہیں نہ یہاں پہ بڑتیاں ہیں اور نہ یہاں کے فوارے جو ہے وہ پانی دے رہے ہیں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ یہاں پہ یہ بتاؤں گا آپ کو وہ واقعہ تو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کی دیوار کے اوپر کسی نے شلوار ٹانگ دی تھی وہ بھی ایک بات کا سمبل تھا لیکن یہاں پہ کسی نے دھوتی جو ہے وہ اپنی اس گھنٹا گھر کی جو ہے وہ جالیوں کے اوپر ٹانگی ہوئی ہے نہ جانے یہ دھوتی جو ہے وہ کس بار کی سمبلک ویلیو دے رہی ہے شاید یہاں کے حکمرانوں کو یہاں کی موازز شخصیات کو جو اس گھنٹا گھر کو استعمال کرتے ہیں ان کو یہ مو چڑا رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے تو یہ اس گھنٹا گھر کی جو ہے وہ ویلیو ہے یہ تہزیب و تمدن یہ یونین آف چیک جو اگر بنا ہوا اگر آپ کو نظر آتا ہے آسمان کے اوپر اگر ہم جائیں تو دے نظر آپ کو آتا ہے ایک طرف تو جو گھرے جو ہے وہ اپنے ملکوں کا سمبل جو ہے وہ اپنے پاس سکتے لیکن وہی سمبل جو ہے وہ یہاں پہ سٹیم بھی کر گئے ہیں گھرے اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم جب یہ چھوڑ کے گئے ہیں شہر تو وہاں پہ ہماری جو ہے وہ تحریک یا ہمارا نشان جو ہے وہ یونین آف چیک کے حوالے سے آٹھ بزاروں کے حوالے سے ہمارا جھنڈا جو ہے وہ یہاں پہ آج بھی جو ہے وہ قائم و دائم ہے اور دوسری جانب یہاں کے عوام جو عام عوام سیدھے سادھے عوام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گورے کا بنایا ہوا یہ جھنڈا ہم اپنے پیرو تلے رون رہے ہیں اور اس کے اوپر چلتے ہیں سوچنے کی بات صرف یہاں پہ یہی ہے کہ اس گھنٹا گھر کو جس کے سامنے ہم اس وقت موجود ہیں کیا یہ اتنا بڑا شہر جو اتنا بڑا جو ہے وہ اپنا ہجم رکھتا ہے ایکانومی کے حوالے سے کیا اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا چاہیے ایک سوال ہے اس کو کس طرح سے اور بہتر ہونا چاہیے آپ اور ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ریپورٹ جو ہے وہ آپ کو تھوڑا بہت اس حوالے سے سینسرڈائز ضرور کرے گی بہت بہت شکریہ